جائے سری کرشنا رام رام نمستے کیسے آپ سب لوگ دیکھوار پھر سے سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں اور آج جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کریلے ہیں یہ دو کریلے ہیں یہ گھر میں لگے تھے اور آج سے میں ان کی بیسٹیبل بناوں گی آلو اور کریلے کی یہ بہت تیسٹی بنتی ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ میرے گھر میں ایسی ڈیس سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں میرے بچے کیونکہ بچے جو ہیں کریلے کھانا بلکل پسند نہیں کرتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایس ایسا تریقہ بناوں گی بتاؤں گی بنا کر کہ آپ کے بچے یہ ویسٹیبل کھانا بہت پسند کریں گے اور بار بار اس کی ڈیمانڈ کریں گے تو کریلوں کو پہلے ایسے کاٹ لینا ہے جیسے میں نے ویڈیو میں دکھایا ایک کڑا ہی لیں اس میں ریفائنڈ ڈالیں اور کریلوں کو فرائی کر لیں ہم نے پانچ منٹ تک ان کو فرائی کرنا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بلکل ہلکا ہلکا فرائی کرنا ہے فرائی کرنے سے کیا ہوتا ہے اس کا کڑاپن نکا جاتا ہے میری عادت ہے مکریلوں میں کبھی بھی نامک لگا کر نہیں رکھتی ہوں یا ان کی باہر کی سکینج ہوتی ہے اس کا پیل نہیں نکالتی ہوں جو ریالٹی میں ہے ویسے ہی بناتی ہوں یہ اور اس طرح کے سب نائے تو کڑاپن نہیں رہتا ہے تو اتنا فرائی کرنا ہے لیکھ سکتے ہیں آپ بلکل ہلکا سرنگن کا چینج ہوا ہے اور اب اس سے میں نکال دوں گی اور اس کے بعد جو ہے آلو کو بھی ہلکا فرائی کرنا ہے بلکل ہلکا سا فرائی کرنا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہوں یہ بہت ہی یونیک طریقہ ہے کریلے اور آلو بنانے کا اور اس سے بہت ہی ٹیسٹی جو ہے فیسٹیبل بنتی ہے اور ابھی ڈال دوں گی میں اس میں آلو یہ دیکھیں سارے آلو ایک ساتھ ہی فرائی کر دوں گی میں کیونکہ ہمیں زیادہ ڈیپ شیلو فرائی تو کرنا نہیں ہے ہلکا ہی فرائی کرنا ہے تو سبھی آلو جو ہیں وہ میرے ایک ساتھ جو ہیں فرائی ہو جائیں گے آج باہر پتہ نہیں کون آیا ہے میری جو جینی ہے وہ بہت ہی زیادہ بھونک رہی ہے بہت ہی زیادہ پریشان کر رہی ہے خوبصے ہی اس نے بھونکنا شروع رکھتا ہے کیونکہ یہاں پر موسم ساف ہو رہا ہے دھیرے دھیرے اور جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ آتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے گائے بھی تو یہ دیکھیں آپ کنٹینیو کرتے ہیں ویڈیو میں اور آلو جو ہیں ان کو بھی فرائی کرتے رہنا ہے اور آلو کو فرائی جب کریں گے آپ تو ان کو بار بار ہلاتے رہیں تاکہ جو ہیں وہ نیچے لگنا جائیں یہ دیکھئے آپ آلو میرے ہو چکے ہیں بس اتنا سا ہی رنگ ان کا چینج ہونے دینا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے اور ان کو نکال لینا ہے یہ میرے آلو ہو چکے ہیں اور ساتھ میں میرے کریلے بھی تو ابھی جو ہے اس میں میں نے جو ریفائن تھا وہ نکال لیا ہے اور اب میں کڑوے تیل میں اس کو بناوں گی تھوڑا سا ڈالنا جیرہ ڈال دیا تھوڑا سا میں نے اور ڈالی ہے تھوڑی سی دھنیاں پیسی ہوئی اور میتھی ہے یہ میرے جو مسالے ہوتے ہیں گھر میں میں بھون کرنے پیس کری رکھتی ہوں میں کبھی بھی کھڑے مسالے یوز نہیں کرتی ہوں لال مرشی ڈال دی تھوڑی سی اور یہ حلدی ہے آپ کو بتا ہے ہماری جو دیسی حلدی ہوتی ہے یہ اپنی حلدی ہوتی ہے اس لئے ہمیں تیل میں ہی بھوننا پڑتا ہے اگر آپ ایسٹیبل کے اوپر ڈالیں گے تو ایک اچھا ٹیسٹ دیتی ہے اور یہ رہے دو میڈیم سائز کی پیاج ہے جو لمبے لمبے کاٹے ہیں میں نے ان کو اب بھون لیں گے جہاں نہیں بھوننا ہے بلکل ہلکا سا بھوننا ہے بس اتنا ہی بھوننا ہے جتنے میں اپنا ٹیسٹ چھوڑ دیں پیاج کا کچھا بنانا بند ہو جائے جب تک یہ ہوتا ہے تب تک میں ٹماٹر کاٹ لیتی ہوں دو میڈیم سائز کے ٹماٹر لیے ہیں میں نے اب ان کو کٹ لیں گے اور میرا پیاج جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کا گلر چینج ہو گیا ہے اور ابھی جو ہے اس میں میں نے جو ٹماٹر چھوٹے چھوٹے کٹ کر رکھے ہیں پیسز میں وہ ایڈ کر دوں گی اس طرح ایسے ابھی اس کو ہم کر لیں گے مکس اچھے تھے کیونکہ پیاج کو اتنا ہی بھوننا ہے جہاں بھوننا تھا اور ابھی جو ہے پیاج باقی کا ٹماٹر کے ساتھ بھونے گا ابھی ڈال دیں گے ہم ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک کیونکہ نمک کو ہمیشہ ٹماٹر کے اوپر ڈالا جاتا ہے نمک سے ٹماٹر جلدی پک جاتے ہیں ابھی جو ہے یہ بہت ہی کچھا مٹیریل ہے ابھی میں ڈھکن لگا کے اس کو چھوڑ دوں گی اس سے پہلے ڈالوں گی میں اس میں لہسن کیونکہ لہسن کو ہمیشہ دھیان رکھیں ٹماٹر کے اوپر ہی ڈالیں جسے کی بلکل بھی لہسن بھونتا پکتا نہیں ہے اور اس کا جو کچھاپن ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ دیتا ہے تو جوم کر کے دکھاتی ہوں میں پیاج کو یہ دیکھئے پیاج اتنا گلانا ہے اور ساتھ میں جو بچ گیا ہے وہ ٹماٹر کے ساتھ گلے گا تھوڑا سا لگایا میں نے پانی اور اب اسے میں ڈھکن لگا کر رکھ دوں گی کیونکہ ڈھکن بھاف کے اندر یہ اچھے سے گل جائیں گے ٹماٹر تو مجھے تین منٹ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں تین منٹ کے بعد ٹماٹر جو ہیں پک چکے ہیں اچھے سے گل چکے ہیں اور زیادہ پانی نہیں لگانا ہے کیونکہ ہمیں بیس ٹیبل کو سوکھا سوکھا ہی بنانا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی سبجی جو میں نے فرائی کر کے رکھی ہے اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں میرے ایک ہاتھ میں فون ہوتا ہے جسے میں ریکارڈنگ کرتی ہوں اور دوسرے ہاتھ سے کام کرتی ہوں تو کبھی کبھی جو ہے بیڈیو ہل جاتی ہے ہاں تو آپ سمجھ سکتے ہیں تو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے لسون کی اور جس طرح سے یہ سبجی بنا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے کتنی گارنٹی تو میں دیتی ہوں کیونکہ آپ نے میری بیڈیوز میں دیکھا ہوگا میرے گھر میں دو بچے ہیں اور بچے تو کریلے کھانا کبھی پسند نہیں کرتے ہیں لیکن میرے بچے یہ سبجی بہت اچھے کھاتے ہیں اور کبھی بھی تھالی میں جو اٹھانے ہی چھوڑتے ہیں تو پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو ڈھکن لگا کر سم گیس میں رکھا تھا ابھی دیکھیں آپ کہ سبجی جو ہے بلکل کتنی اچھی کھل کھل کر بنی ہے بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے اور سبجی آلماسٹ پک کر تیار ہو گئی ہے ابھی گھر میں ایسی جرور بنائیے گا کیونکہ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس طرح کے سے تو پلیز ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری یوٹیوب فیملی بننے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیا بات تو سبجی تو ہو گئی ہے دوسری طرح میں کھیر بنا رہی ہوں کھیر بھی بہت آسانی سے ہم جلدی بنا سکتے ہیں اس کی ویڈیو بھی میں اپلوڈ کروں گی انسٹنٹ کیر کی تو میں نے ڈالی ہی ہے پہلے سے ہی تھانکیو تھانکس روچنگ اف گود ڈے سٹے سیف سٹے ہیلڈی